اتحاس کی دلچسپ کہانیوں کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں لیو ہسٹری انڈیا دلی کے نظام الدین شیطر میں موجود یہ باغ اتحاس اور پرکرتی کے انوٹھے ملن کی ایک بےمثال چھاب ہے ہمائیو کے مقبرے اور حضرت نظام الدین کی درگاہ سے کچھ قدم کی دوری پر موجود سندر نرسری میں مغلوں، انگریزوں اور سمکالین اتحاس کے کچھ انجانے قصے پائے جاتے ہیں نبے ایکڑ میں پھیلے سندر نرسری میں قریب بیس ہزار پودھے، ساڑھے چار ہزار پیڑ، اسی پکشیوں اور ساٹھ تتلیوں کے پرجاتی نظر آتے ہیں پرانی جات اور ونسپتی جات کے درشتی کونڈ سے دیکھیں تو کئی ویشی شگی سندر نرسری کو راشت پدی بھون کے مغل گارڈن کے ٹکر کا مانتے ہیں سندر نرسری میں کئی مغل کالی نمارتیں بھی موجود ہیں جو بھارتی پورا تطور سرویکشن کے ادھین ہیں چودویں شتابدی سے دلی سلطنت کی حکومت کے دوران نظام الدین شیطر میں بہت فکاس ہوا جہاں کئی سرائی، باولیوں اور مسجدوں کا نرمان یمنہ ندی کے کنارے ہوا اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے سولوی شتابدی کے دوران جب سڑکِ آزم یا پھر گرینٹ رنگ روڈ کو ستھائی روب دیا گیا تب شیر شاہ سوری اور پھر دوسرے مغل بادشاہ ہمائیو کے کال کے دوران یہاں کئی باغو اور مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہوں کا نرمان ہوا مانا جاتا ہے کہ ہمائیو کے شاہ سنکال کے دوران ہی یہاں ایک باغ اور سرائی کے ساتھ ساتھ سندر برج، لکڑ والا برج، سندر والا محل اور مرزا مظفر حسین کی مزار جسے کئی محلوں کا نرمان ہوا جس کو عظیم باغ کے نام سے بھی جانا جانے لگا انیس پی شتابی تک جب مغلوں کا پتن ہی ہو رہا تھا تب اتر دشاہ میں پرانا قلعہ سے لے کر دکھشڑ میں بارہ پولہ تب کا عدیکانش علاقہ کھیدی باڑی کے استعمال میں آیا بیس پی شتابی کے آتے آتے عظیم باغ کی حالت کافی خستہ ہوئی مگر اس کو نیا چہرہ تب ملا جب سن 1911 میں انگریزی حکومت نے اپنی راجدھانی کلکتہ سے دلی تک لانے کا فیصلہ کیا اس کے تحر سن 1924 میں بھارت کے آخری انگریزی باغوانی وشش اگیا ایلیک پرسی لینکسچر نے یہاں انیہ دیشوں سے پیڑوں کو لاکر دلی کے بھونوں اور سڑکوں کے آس پاس میں لگوانے کی فراک میں ایک نئی نرسری کا نرمان کیا سندر برج کی موجودگی کی وجہ سے اس کا نام سندر نرسری پڑ گیا 1947 میں بھارت کی سوطنترتہ کے بعد کندریہ لوک نرمان ویبھاگ نے نرسری کی باغ دور سنبھالی اور پیڑ پودھوں کے ویبھن پرکاروں کے شتر پریشن کے لیے اس کا استعمال کیا پھر 2007 میں آگا خان ٹرس کی ساجے داری کے ساتھ سندر نرسری میں نوینی کرڑا کا کام ہوا اور حالی میں اس کو سیلانیوں کے لیے کھول دیا گیا نوینی کرڑ کے تحت سندر برج کے سامنے ایک سینٹرل وستہ کا نرمان کیا گیا جس میں پانچ سو میٹر کا نہر ہے جہاں کمل کے آکار کے فوارے موجود ہیں اس کے اتری بھاگ میں راستے بیٹھنے کی ویوستہ اور منڈپ ہیں اور اس کے بغل میں ایک وشال تالاب ہے جو بارش کا پانی جمع کر سکتا ہے اور آپات کالین ستھیتی میں جلاشے کے طور پر بھی کام آ سکتا ہے یہاں ایک کیفے جنسویدھائیں اور ایمپی تھیٹر بھی ہیں اور ہر سال نوینی کرڑ کے کچھ کام آج بھی ہوتے ہیں اس نرسری میں دلی کے موسم کو دیکھتے ہوئے پوروی راجستان، ہمچل پردیش، ہریانہ اور کئی ہمالائی شیطروں سے اور کئی پیڑ یہاں موجود ہیں سن 2020 میں سندر نرسری کو یونیسکو کے ایشیا پیسیفک سانسکرتک دھروہر سنگرکشان اور ستت وکاس کے لیے سمبانت کیا گیا حالی میں یہاں ایک چھوٹا سا ویکلی بازار لگتا ہے جہاں ہر شنیوار اور عویوار کو لوگ موسمی اوپج سے لے کر ہینڈی گرفٹ تک خریدنے آتے ہیں آج سندر نرسری ہر سیلانی کو پرگرٹی اور اتحاس کے عدبت ملن سے روبرو کرا کر منتر مکت کرتا ہے موسیقی